دے دیا استاد نے شاگرد کو تیغوں کا فن حضرت عباس اور قاسم کا حملہ ایک ہے جانوادوں پر نظر آئے سجدہ بے شمار جو تہہ خنجل نظر آیا وہ سجدہ ایک ہے بہترین اشار سے آپ سب کو نماز رہتے ہیں بہترین شاہر ہیں آپ خود ہی اسی محسوس کیا ہوگا کہ ان کی فکر کتنی آزا ہے بہترین وہ فرما رہے تھے کہ جو تہہ خنجل نظر آیا وہ سجدہ ایک ہے ملعظم فرما ہے کہ جیسے اللہ ایک پورا ایک کعبہ ایک ہے جیسے اللہ ایک پورا ایک کعبہ ایک ہے بس یوں ابباس حیدر کی تمنا ایک ہے جیسے اللہ ایک جیسے اللہ ایک پورا ایک کعبہ ایک ہے بس یوں ابباس حیدر کی تمنا ایک ہے بس یوں ابباس حیدر کی تمنا ایک ہے احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو جسم تو دو ہے مگر دونوں کا سایہ ایک ہے احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو جسم تو دو ہے مگر دونوں کا سایہ ایک ہے جیسے اللہ ایک پورا ایک کعبہ ایک ہے بچوں یا بہت سیدر کی تمنا ایک ہے احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو جسم تو دو ہے مگر دونوں کا سایہ ایک ہے اور ماتم شبین نیر سب کی قسمت میں کہاں وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے ماتم شبین نیر سب کی قسمت میں کہاں وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے ٹیلیک ٹیلیک ژcot کځeden ژcot کڤ alm ک très فیڑی ٹیلی ٹیلیک ژcot کڤ ہژوا ٹیلیک ژcot کڤ人 ژcot کڤے ٹיÁLE orth香 ڈھی quotation NDE موسیقی 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 اللہ و آشداللہ پھر کیوں نہ وہ ہسارے عبادات میں رہے ایڈر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ ہسارے عبادات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے جس کو توافر روزہ سرون نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدشہ حالات میں رہے جس کو توافر روزہ سرون نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدش حالات میں رہے اور اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں صورت بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے بس یہ آخری شہر اس کو اپنی گرہ سے مان لیے کہ اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بہت میں صورت بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اور جب ہو کبھی فضائل ہے حیدر بگفتگو ہر آدمی کو چاہیے جب ہو کبھی فضائل ہے حیدر بگفتگو ہر آدمی کو چاہیے فاقات میں رہے آئیے آزاد آئیے آزاد ایک сорہ آزاد اور بلا تمہین لیسا فر کا آغاز کرتا ہوں آپ کی دائرِ محبوت میں پہلی مرتبہ حاضر ہی یہاں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں اور اس مطلع میں آپ سب کو شامل کرتا ہوں اور مولا حسین کی بارگاہ سے سفر کا آغاز کرتا ہوں اگر مطلع میں سچائی ہو تو یہی سے میرے ساتھ ہو جائیے گا میں مطلع حاضر کرتے آپ سب شامین ہیں اس مطلعے میں یہی سے ساتھ ہو جائیے گا باتو رہے گا جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں جو سر اٹھا کے اٹھا کے اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں حسین آپ کے تکڑوں پہ پل رہا ہوں میں حسین آپ کے تکڑوں پہ پل رہا ہوں میں حسین آپ کے تکڑوں پہ پل رہا ہوں میں صدا بلند مقدر نگیشہ بے آشور دوسرا مصر ہے بطور خاص ہمارے فرمائے عدد ابھی بہت اچھے اچھے شیر ہمارے بڑے بھائی سنا رہے تھے آپ ماشاءاللہ محضور ہوئے خودہ سا وقت مجھے بھی دیجئے میرے ساتھ جو گئے انشاءاللہ شیر سناوں گا صدا بلند مقدر نگیشہ بے آشور صدا بلند مقدر نگیشہ بے آشور کہا یہ غرنے ارادہ بدل رہا ہوں میں کہا یہ غرنے ارادہ بدل رہا ہوں میں جو سر اٹھا کے زمانے میں چل رہا ہوں میں صلوات پڑے بر محمد وعالی صلوات پڑے بر محمد وعالی یہاں سے دا ایک مطلع اور چل شیر حضر کرتا ہوں بطور خان سماعت فرمائے جس کی ردیف یہاں سے پیش کرتا ہوں بطور خان سماعت فرمائے ردیف ہے ہو تو بتاؤ بطور خان سماعت بلکل آپ کے مداش کا مطلع حضر کرتا ہوں اگر آپ کے مداش کہو تو میرے ساتھ ہو جائیے گا کس سرور کا ازادار بکا ہو تو بتاؤ آخری مجمع نقاب میں سرور کا ازادار بکا ہو تو بتاؤ سرور کا ازادار بکا ہو تو بتاؤ سر غیر کی چوکھٹ پہ جھکا ہو تو بتاؤ سرور کا ازادار بکا ہو تو بتاؤ سرور کا ازادار بکا ہو تو بتاؤ دنیا میں نہیں کوئی با تجھ حضرت شابیر آندھی میں دیا جس کا جلا ہو تو بتاؤ آندھی میں دیا جس کا جلا ہو تو بتاؤ جب تک شہدی بیتھ رہے پوشت نبی پر آندھی میں دیا جس کا جلا ہو تو بتاؤ جب تک شہدی بیتھ رہے پوشت نبی پر سر سجد سے احمد کا اٹھا ہو تو بتاؤ سر سجد سے احمد کا سر سجد سے احمد کا حیدر 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 ح سر سجدے سے احمد کا اٹھاؤ تو بتاؤ سر سجدے سے احمد کا اٹھاؤ تو بتاؤ کہتی ہے یہی شہرک شبیر جنہ سے خنجر کا بگردن سے کٹا ہو تو بتاؤ خنجر کا بگردن سے کٹا ہو تو بتاؤ خنجر کا بگردن سے کٹا ہو تو بتاؤ خیچان شاہ جو غیز میں غازی نے زمین پر خیچان شاہ جو غیز میں غازی نے زمین پر دشمن نے اگر بھار کیا ہو تو بتاؤ یہ اگر بھار کیا ہو تو بتاؤ یہ آخری شہر شہدادی جناب زینب صلی اللہ علیہ کی بابلہ میں پیش کر رہا ہوں چاہے جیسے سنیں بہت قیمتی شہر ہے یہ شہر اگر آپ تک بہت جائے تو میں سمجھوں گا میرا یہاں آنا میں کامیاب ہو گیا یہ بس آخری شہر ہے چاہے جیسے سنیں سر سجدے سے احمد کا اٹھا ہو تو بتاؤ زینب نے بنا ڈالی ہے جس روت سے اب تک زینب نے بنا ڈالی ہے جس روت سے اب تک زینب نے بنا ڈالی ہے جس روت سے اب تک یہ ماں تک شہر ہی رکا ہوں زینب نے بنا اس ہم شہر ہے Guys